مرنا ہے تمہیں حساب کتاب ہونا ہے ایک ایک بات کا حکم جواب دینا ہے لیکن بات ہی ہے آج کا معاملہ آج کا مسلمان عجیب معاملات ہیں کہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ شرکتیں بھی ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے اور پیشانی پر بلنے افسوس تو اس بات کا ہے گناہ کے ساتھ احساسِ گناہ مر چکا ہے اب گناہ کے ساتھ احساسِ گناہ بھی مر چکا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہم حضور کے دشمن کے ساتھ یہ کھانا پینا کھا کے آئے گئے حضور کے قلب ناظرین پر کتنا گزرا ہو رہا ہے ابھی سوچا ہاں جو فرمایا کہ آلہ حضور جو فرماتے ہیں سب سے آلہ وہ اولہ جانتے ہو علماء فرماتے ہیں آلہ تو سب سے ہمارے حضور ہیں اولہ یعنی کہ النبی یو اولہ یہ وہاں سے اولہ ہے سب سے قریب بھی ہمارے حضور ہیں شہرک سے زیادہ قریب حضور ہیں آلہ بھی ہمارے حضور ہیں اور اولہ بھی ہمارے حضور سب سے قریب ہیں تمہاری ایک ایک بات تمہاری ایک ایک حرکات حضور کے سامنے ہیں میں آپ کو کیا کیا روایت بتاؤں لیکن معاملہ حالات یوں ہیں مسلمان کے کہ وہ بے حص ہو چکا اس کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں کرو اس کے سامنے حضور کی باتیں اور صحبہ کا کردار پیش کرو قوم بلکل ایک دم بھیڑیا بنا دی جا چکی ہے بلکل قوم کو مردہ بنا دیا جا چکا ہے اب اس کے سامنے اس کے اندر سکت نہیں ہے بولے کہنے لگے فلانے نے حضور کی توہین کری ہے تو اس کا رد ہونا چاہیے پروٹیسٹ ہونا چاہیے احتجاج ہونا چاہیے ہم نے کہا ہاں ہاں بے شک ہونا چاہیے لیکن آؤ ہماری بھی کہندے سے کانا ملاو اور ایک احتجاج کرو دیوبند کے نام پر بھی جس نے حضور کی توہین پہلے کری ہے ایک احتجاج کرو سہارنگ پور کے خلاف بھی جہاں سے حضور کی توہین پہلے ہوئی ہے اشرف علی تھانوی کا پتہ تم کب پھوک ہوگے مجھے بتاؤ قاسم نونتوی کے خلاف پروٹیسٹ کب کروگے مجھے بتاؤ اسماعیل تہلوی کے خلاف تم احتجاج کب کروگے مجھے بتاؤ اللہ حوت پر قاسم نونتوی کے خلاف جس نے ختم نبوت کا انکار کیا اس کے خلاف تم احتجاج کب کروگے بتاؤ اشرف علی تھانوی جس نے حضور کیل میں غیب کو جانوروں اور پاگلوں سے مازلہ اللہ حوت پر کم تر لکھا رزیل لکھا اس کے خلاف احتجاج کب کرو گے توہین تو اگر داری والا کرے تو توہین ہے توہین اگر چوٹی والا کرے تو توہین ہے توہین اگر وہ اتخافے والا کرے تو توہین ہے توہین پھر توہین ہے کوئی کرے اگر پروٹیس چوٹی والے کے خلاف ہوں گے تو آؤ آؤ پروٹیس داری والے کے خلاف بھی کرو آؤ آؤ پروٹیس کرو اور اللہ اکبر لیکن معاملہ کیا ہے آج چوٹی والے کے خلاف تو آؤ آؤ پروٹیس کرے اور وہاں بھی تو ان کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے ان کے ساتھ پانی پیا جا رہا ہے ان کے ساتھ اللہ اکبر دعوتوں کے اندر شرکتیں کری جا رہی ہیں تو یاد رکھو یہ دھوکہ دڑی اور یہ فراد کا کام تم یہاں کے لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن رسول اللہ کو تو نہیں نہ دھوکہ دے سکتے رب کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے ان کو جن کی وجہ سے تم پیدا کیے گئے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کریم آر نارے تقبیر نارے رسالت مسلک آلہ حضرت وہاں بھی آت اقباد وہاں بھی آت اقباد عزمت رسول پر جوانیاں لٹائیں گے ہم عزمت رسول پر جوانیاں لٹائیں گے ہم عزمت رسول پر جوانیاں لٹائیں گے نارے رسالت سبحانہ سبحانہ یہ ہے جو سچا عاشق ہوگا اگر قوم کو ان کے رہبروں نے ان کے مقدداؤں نے اور خود قوم نے حضور کے خلاف وہابی نے جب توہین کری تھی احتجاز کیا ہوتا ہے کاش اگر قوم کو عزبخت تم نے دین کا سچا جام اور دین کا صحیح راستہ بتایا ہوتا اور وہ شدد جو صدیق اکبر نے دکھائی وہ شدد جو فاروق عزم نے بتائی وہ شدد جو عثمانِ ذنورین نے بتائی وہ شدد جو وہاں سے چلی اور شیرے بے شیر سننا تک ہمیں نظر آئی وہ شدد کہیں اگر قوم کو بتائی ہوتی تو کہنا نہیں پڑتا کہ چلو چلو پروٹیس کرو قوم کو پتا ہوتا وہابی نے توہین کری ہے ہم نے احتجاز کیا دو بندی نے توہین کری ہے ہم نے احتجاز کیا اور اگر اس وقت بھی حضور کی توہین کوئی کرے میدان میں آنا ہے تو قوم ہمارے کہنے سے پہلے میدان میں ہوتی ہے جی بے شاہ لیکن تو نے بھیڑیا بنا دیا اخلاق 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 اب دکھاؤ اخلاق نہیں آپ کو بڑے احتجازات اور پوستیں ہو رہی ہیں ہم نے کہا بے شک کرو ہونا بھی چاہیے لیکن دورنگی نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ کوئی دین نہیں ہے کہ سود سے پرہیز اور شراب ڈکا ڈک پی جائے یا اگر کسی دین پڑھا ہمیں سمجھا دے ہم تیاد ہے سمجھنے کے لئے یہ دین تو نہیں نہ آئے یہ ایک حرام پر خوب شدتیں اور دوسرے حرام کے ساتھ تو ڈکا ڈک شراب پی جائے نہیں تو اگر ایک کافری کے ساتھ شدت ہے تو ادھر وہاں بھی تو اس سے بڑا مرتد ہے تیوبندی تو پہلے مرتد ہے راوزی پہلے مرتد ہے ادھر بھی شدتیں ہونا چاہیے اور سنو ایسے نہیں الحمدللہ جو ایمان والے ہیں وہ ایمان والے شدت کرتے ہیں اور نبی کی توہین پرداشت نہیں کرتے چاہے وہ دیوبند سے ہو ایمان والے آنے والے آئے آئے میدان میں آئے چاہے اس دور سے لے کر آپ امام احمد ازا خان فاضل اپریل بھی سرکار اعلیٰ غضرت آئے ان کے خلافہ آئے ان کے تلامزہ آئے شہر بیشہ سنت میدان میں آئے رنگون میں آئے شہر سنت فیضاباد میں آئے شہر سنت اللہ اکبر کون سا میدان ہے جہاں پر شہر بیشہ سنت اپنے حیاتی ظاہری کے اندر تشریف نہ لائے سب جگہ تشریف لائے اور اس کے بعد آنے والے آتے ہیں سب جگہ آتے ہیں لیکن دورنگی نہیں کرتے ہیں وہ شدت وہابی کے ساتھ بھی کرتے ہیں وہ شدت دیوبندی کے ساتھ بھی کرتے ہیں وہ شدت رافضی کے ساتھ بھی کرتے ہیں وہ شدت خیر مقلد کے ساتھ بھی کرتے ہیں وہ شدت ہر اس شخص کے ساتھ کرتے ہیں جو رسول اللہ کا باغی ہو گیا اس لیے ہم نے دین یہ پڑا ہے دشمن احمد پر شدت کیجئے اب چاہے داری والا ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے وہ سافے والا ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے وہ چوٹی والا ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے وہ لنگی والا ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے وہ دھوٹی والا ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے وہ پینٹ شٹ والا ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے کوئی ہو کہیں کہو کسے باشد دشمن احمد پہ شدت کیجئے جب اس نقطہیں نظر پر آوگے جب اس اندازیں فکر پاؤ گے تو کہو گے وہابیت کے خلاف بھی اتجاج ہونا چاہیے تو کہو گے تو بندیت کے خلاف بھی ہونا چاہیے اس لیے کہ انہیں چوٹی بانوں کو یہ راستہ سکایا انہیں داری بانوں نے ہے راستہ تو ہی نہیں نے دیا اب معاملہ یہ ہے کچھ آئے کہنے والے نہیں ایسے حالات ہیں ایسے معاملات ہیں اس وقت تو نہیں ہونا چاہیے ہم نے کہا بیٹا حالات کرونا تو ہوتا ہی وہی ہے اس کے دل میں دکھ دکھ ہوتی ہے اور یہ راستے جس راستے پہ ہم کھڑیں گے یہ پل پلوں کے لیے تو ہائی نہیں ابھی ہٹ جاؤ دور مارے حیبت کے مر جاؤ گے تمہارے لیے وہی صحیح ہے ادھر رہو صحیح تو وہ نہیں ہے کہہ بھی نہیں سکتے ہم تو یہی دعوت دیں گے آؤ تسلق کی راستے پر آؤ دین کے راستے پر لیکن اگر آنا ہے تو صحیح طریقے سے آؤ آج حضور کا عصبہ حسنہ لوگوں نے بھولا دیا حضور کا طریقہ لوگوں نے بھولا دیا میں آپ کو کیا بتاؤں اور کیا کیا روایات آپ کے سامنے رکھوں سنو فرمایا گیا تخریر تو حضور کی ہوتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی تخریر فرمایا گیا حضرت عبداللہ ابن حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطابا احمرت اینا وعلا صوتہ وشتدت غضبہ جب حضور تخریر کرتے تھے سبحان اللہ جب حضور تخریر کرتے تھے سننے والے صحابہ ہوتے تھے سبحان اللہ تو معاملہ کیا ہوتا تھا جانتے ہو حضور کی آنکھیں مبارک لال ہو جاتی تھی وعلا صوت حضور کی بلند آواز مزید بلند ہو جاتی تھی حضور کی آواز کے اندر تو رب نے یہ موجدہ رکھا کہ جیسے کہ پہلے آدمی کو بیٹھے ہوئے سنائی دی مقام عرفہ میں جو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں جو آخری صف میں سب سے پیچھے بیٹھے تھے انہیں بھی ویسے ہی آواز سنائی دیتی سبحان اللہ لیکن جب خطاب کرماتے تھے حضور تو وعلا صوتو ہو حضور کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی وشتدت غضب ہو اور حضور کا غضب چاہو جلال مزید حصافہ ہو جایا کرتا تھا صحابہ رابی بیان کرتے ہوئے حضور کی تخریر ہوتی تھی ایسا لگتا تھا اس قافلے سے حضور ہمیں بتا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں جو شام کو حملہ کرنے والا ہی یہ بھی تو بتاؤ حضور کا حضور اخلاق آو اخلاق ہم تمہیں بتا حضور کا اخلاق کیا تھا بس رو انہین بھول کر بیٹھے انہیں قوم کو پہلے ہی بھیڑ بنا دیا میں آپ کو کیا بتاؤں ایک شیر سنو اور میں حقیقت حضرت وہ شیر جب میں نے ہستاد زمن مجھے ابھی تک اس کی حقیقی اور صحیح شرائی نہیں پتہ چل سکی اس تک پہنچی نہیں سکا بہت پڑا ہے لیکن اس تک ابھی تک نہیں پہنچ سکا کیا لگ گئے ارشاد فرماتے ہیں شبِ اسرہ کے دولہ پر نچھاور ہونے والی تھی سبحان اللہ شبِ اسرہ کے دولہ پر نچھاور ہونے والی تھی نہیں تو کیا غرض ہے اتنی جانوں کی بنانے کی سبحان اللہ نہیں تو کیا غرض ہے اتنی جانوں کی بنانے کی اوہ صلحہ کلیوں مولویوں مطلب یہ ہے تم تو کہتے رہے زندگی ایسے جینا زندگی ایسے جینا استاد زمن بولے زندگی تو زندگی ہے زندگی حضور پر مثلِ پروانہ نچھاور کرنے کے لیے رب نے دی ہے اگر کر دوگے پروانوں کی طرح نچھاور تو ہی کامیاب ہو ورنہ جواب دینا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شبِ اسرہ کے دولہ پر نچھاور نچھاور ہونے والی تھی نہیں تو کیا غرض ہے اتنی جانوں کے بنانے کیا ہماری آقات بس اتنی ہے اور آقات ہو جائے گی اگر یہ کرلو گے سبحان اللہ کہ ہم بنے حضور پر نچھاور ہونے کے لیے سبحان way سبحان مقصد ہے حیات تم بھول گئے تمیں تو مقصد حیات بھولا کر نہیں نہیں تمہیں تو تمہیں اللہ مرادہ بنا دیا گیا تمہیں دین کی طرف لانے کے لیے تم مرادہ بنا دیا گیا لیکن سنو میں آپ کو کیا کیا بتا ہوں اور کیا کیا روایہ سمجھاؤں ایمان والا اپنی زندگی کی فکر نہیں کرتا وہ اپنی ایمان کی فکر کرتا وہ عشق رسول پیدا کرو اپنے اندر عالی حضرت کے شیر میں نے سنا سبحان اللہ وہ بھی میدان عشق و محبت کے ایسے شہ سوار جن کے نشان قدم بمنزل علم بن چکی ہیں بمنزل علم بن چکی ہیں لیکن ایک مقام پر اشارت فرماتے ہیں پرواز میں مدھت شاہ میں جب آؤں تا عرش پر فکر رساں میں جاؤں الفاظ کی بندش تو میسر ہے رضا کافی سا درد دل کہاں سے لے کے آؤں پھر رشاد فرماتے کافی ہاں اللہ ماہ کافی فرماتے کافی کا سا درد دل کہاں سے لاؤں پھر رشاد فرماتے کافی سلطان ناد گویاں ہے رضا انشاءاللہ تم بھی ہو وزیر اعظم سبحانہ کافی کے بارے میں آلہ حضرت فرماتے ہیں ناد گوئی کا کوئی ہندوستان میں سلطان ہے تو وہ اللہ ماہ کافی جن کے بارے آلہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کا سا درد دل کہاں سے لاؤں ہم نے اللہ ماہ کافی کی تاریخ پڑی تم اپنے اصلاف کی تاریخ بھلا چکے ہو تم کو بھیڑیا بنا دیا گیا تم کو بزدل بنا دیا گیا تم اپنے اصلاف کی تاریخ پڑو میں نے اللہ ماہ کافی کی تاریخ پڑی ہے اور جب ہاں جرے ورک اٹھا کر دیکھا اے کافی آپ بتاؤ کون سے ایسا آپ نے کہا رہے ہیں اندام دیئے ہیں جن کے بنا پر مجدد کہہ رہے ہیں امام عشق محبت کہہ رہے ہیں کافی کا سا درد دل کہاں سے لاؤ اور جب میں نے کافی علامہ کافی کی تاریخ پڑی تو سر ورک پر لکھا تھا جب علامہ کافی نے انگریزوں کے خداف فتوہ جہاد صادر فرمایا تھا اور انگریزوں نے کہا تھا فتوہ جہاد واپس لے لو فرمایا نہیں نہیں میں نے دیا ہوتا واپس لے لیتا تو اللہ میں کافی ارشاد فرماتے ہیں اے انگریز کی اولاد کافی کی بات کیا کرتا ہے سن اور سن کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حتن رہ جائے گا اے انگریز کی اولاد تو کیا بات کرتا ہے کافی رہے نہ رہے کافی کیسے ہزار چلے جائیں گے لیکن کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حتن رہ جائے گا ارشاد فرماتے ہیں سن سب فنا ہو جائے گے تو بھی فنا ہو جائے گا میں بھی چلا جاؤں گا سب فنا ہو جائے گی کافی ولیکن حشر تک نام پاک مصطفیٰ پنجتن رہ جائے گا تو حضور کے دین کے خلاف کی بات کرتا ہے کافی کا قیدہ تو یہ ہے دنیا ختم ہو جائے گی ونہ ہو جائے گی لیکن رسول اللہ کا دین اور رسول اللہ کا نام پاک زندہ سبحانہ اللہ علیہ وسلم اللہ عبر اللہ عبر یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار اللہ ماشاءاللہ یہ اپنی اصلاف کا صحیحہ تم بھول گئے تمہیں بھلا دیا گیا تمہیں بتایا ہی نہیں گیا تمہارے سامنے یہ تاریخیں رکھی نہیں گئی اس لئے کہ یہ تاریخیں رکھی جائیں گی تو پہلے سے تم مولانا صاحب کا دامن تھام ہوگے میاں شٹیٹ پر جو بتایا تھا اب اس کے خلاف کہوں چل دی وہاوی کے ساتھ کیا ہو جائے گا ہم نے کہا ہو جائے گا کیا یہ تو ایمان والے نے سوچا ہی نہیں ہے ہم تو اتنا جانتے ہیں حضور نے منع کیا بس ختم جی بھی شک ختم ہاں بس ختم ہمارے حضور نے فرماتیا ولا تو آکے لہم بس ختم کیا آگے باتی ختم ہو جاتی ہے سننی نہیں کان بان آنکھے بان حضور کے فرمان کیا آگے نہیں سننی ہو جائے گا کیا اس کے اوپر بہت تفضیل ہے علماء نے بیان بھی کر دی لیکن ہمیں اس کے بھی ضرورت نہیں حضور نے کہا نہیں تو نہیں بات ختم ہو جاتی ہے حضور نے فرماتی ہے میرے دشمنوں کے ساتھ کھانا نہیں ہے تو بات ختم بات ختم لیکن سنو دنیا دی عیش و عشرت میں جینے والوں اور دینے پا کے حضور کو یک سر بھلا کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی شہداد فاروق عرم رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ایک روز اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے من کا بیہ حضور نے میرا مونڈا پکا بے من کا بیہ حضور نے میرا مونڈا تھاما اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ابن عمر کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابرو سبیل اے ابن عمر دنیا میں ایسے جی جیسے کہ تُو اجنبی ہے یا راہ کا مسافر حضور نے تو یہ بتائی اور اجنبی وہ حضور کے دشمنوں سے رشتہ دار بلکہ وہ کچھ کرتا ہی نہیں اجنبی تو کس سے رشتہ داریاں کرتا وہ کس سے قرابت داریاں کرتا دنیا میں ایسے جی جیسے تُو اجنبی ہے یا عابرو سبیلن راہ کا مسافر ہے امام بخاری اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں حضور نے جب سے یہ فرما دیا ہاں اس فرمانے کے بعد امام بخاری ارشاد فرماتے ہیں کانا ابن عمر رقی اللہ تعالی عنوما يقول اس کے بعد حضور حضرت شہداد فاروق عظم رقی اللہ تعالی ارشاد فرماتے تھے اِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَزِرُ الْمَسَاحَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَزِرُ الْصَبَاحِ جب کبھی قسمت سے اگر تم صبح کر لینا تو پھر شام کا انتظار مت کرنا موت کے بھی شام کا انتظار مت کرنا اور کبھی جب شام کر لینا تو صبح کا انتظار مت کرنا جب شام کر لینا تو صبح کا انتظار مت کرنا ہر وقت سامانے سفر تیار رہنا چاہیے موت آنے والی آئے کب آئے پتا نہیں مولت پر ملے گی نا یہ کر لے وہ کر لے وقت کا اندازہ نہیں پتا نہیں ہر وقت سامانے سفر تیار ہونا چاہیے اور حضرت ابن عمر شہداد فاروق عظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی صحف سے اپنے مریض ہونے سے پہلے پہلے کچھ توچا لے جانا اور اپنے موت ہونے مردہ ہونے سے پہلے پہلے اپنی زندگی سے کچھ توشہ لے کر چلے جانا اسی لیے تو مفتی آدم ہن ساجدار سنت ارشاد فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں بڑا پے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی موری جوان بابو باتیں ہیں حضور کی دین پر چلنا حضور کی دین پر سختی سے عمل پیرا ہونا یہ کہنے اور کہنے کی بات نہیں ہے عشق والے بغیر کہے اور کہلائے اپنا فیصلہ خود کر لیتے ہیں عشق اپنا فیصلہ خود کر لیتا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ یہ کرو وہ کرو بات عشق کیا گئی تو سنو عالی حضرت عمام عشق محبت نے بھی اس باقیوں کو نقر فرمایا بوجل تو نہیں ہوئے ہو نہیں سبحان اللہ روز عمرہ قضا ہے روز عمرہ قضا ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہزار جاہو جلال داخل مکہ ہوتا ہے معاہدہ ہوا تا اس سال عمرانی تو حضور دوسری بار عمرہ کرنے تشریف لے کے آئے صحابہ کے ساتھ حضور کی سواری اور سواری کی لگام حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھامے داخل مکہ ہوتے ہیں حضور عالی حضرت فرماتے ہیں بہہدار جاہو جلال لشکرے اللہ اکبر حضور داخل مکہ ہوتا ہے اور جب داخل مکہ ہوتا ہے تو آپ کی سواری کی لگام حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھامے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یہ رجز کے اشعار پڑھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں خلو بنل کو فارن سمیلی الگومہ نظر بکم على تنزیلی ذربا يزل العامن مقیلی ویزل الخلیل عن خلیلی سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ بتائیں حضور سواری پر سوان ایک منظر دیکھو مکہ شریف ہے حرم کعبہ ہے اور حضور ہمارے ہیں سبحان اللہ حضور کے سامنے صحابہ کے سامنے حضور کے اشاہ حضور کے دشمنوں کا رد فرمارا ہے سبحان اللہ بلکل کھل 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 دا رد سبحان اللہ نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے انہیں اس ٹیم تو بڑی سختیاں ہیں نہیں نہیں اس وقت تو نہیں ہونا چاہیے بے وقوف صحابہ نے بتا دیا کو فارق مکہ کے سامنے حالات کی پروانہ کر کر حضور کے اشاہ وہ کر جاتے ہیں اس کے حضور میں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا فرماتے ہیں اے کافروں کی اولادوں حضور کے سامنے حضور کے صحابی سبحان اللہ اے کافروں کی اولادوں خلوپنل کو فارق اے کافروں کے بچوں آج ہمارے حضور کا راستہ خالی کر دو ورنہ تمہیں وہ مار ماریں گے کہ تمہاری کھوپنیوں سے بھیجیں نکل کر خالق ہو جائیں گے اور دوست دوست کو بھلا دے گا ہم نے کہا آئے عبداللہ ابن روحہ قربان جائیں آپ کی شدت پر قربان جائیں آپ کی عدابتیں آدائیں رسول کے اوپر اللہ اکبر آپ نے وہ بتا دیا وہی تو جو عبداللہ ابن روحہ نے بتایا ہے وہی تو پریلی کے اندر امام عشق و محبت نے بتایا ہے وہی تو پری بھیج کے اندر حضور شرمیش سنت نے ہمیں جام پلایا ہو کہ دشمن احمد پر شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مرہوت کیجئے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قصر گستاخ نبی کی ایک سزا 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 وہابی ادنبا نجدی حرابی نارے لیسادہ ہے ناظر ہے حضور کے سامنے صحابہ کے سامنے مکہ کے اندر حضور کے دشمنوں کا رد ہوگا بات اکر جائیں تا رکتی لیکن قربان جاؤ فاروق آدم رقی اللہ تعالیٰ پر انہوں نے سوال کر لیا اور حضور نے آگے بھی جواب دے دیا فاروق آدم رقی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے یا ابنہ رواحہ بینہ یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فی حرم اللہ تقول شیر تم حضور کے سامنے اللہ کے حرم میں تم حضور کے دشمنوں کا رد کر رہے ہو یہ فاروق آدم کا ادراز نہیں تھا وہ تھے جن کے نام سے شیطان بھاگتا ہے انہوں نے سوال کر لیا تو ہم تک جواب مل گیا کہ عاشقوں کو مل گیا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا طریقہ تھا راضی رسول اللہ کے اس سے سبحان اللہ جب حضرت پاروق آدم نے یہ سوال کیا ہے عبداللہ ابن رواحہ حرم کے اندر حضور کے سامنے تم شیر پڑھ رہے ہو تو حضور نے ارشاد فرمایا اے عمر اس کو چھوڑ دو اس لیے کہ اس کا شیر پڑھنا رد کرنا اسرعوں من نظع نبل سیروں سے زیادہ کافروں کے چوب رہا بے شاک بے شاک سبحان اللہ یہی تو ہم نے سیکھا ہے یہ تیر ہم نے سیکھے ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ سے یہ تیر ہم نے سیکھے ہیں حضرت حستان ابن سابت سے یہ تیر ہم نے سیکھے ہیں آج یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے ہم تلوار نہیں اٹھا رہے لیکن وہ تیر تو چلا سکتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن رواحہ میں چلائے ہیں وہ قہر و غضب کی بجلی بن کر کلک سکتے ہیں جو حضرت حستان ابن سابت کڑکے ہیں وہ قہر و غضب کی بجلی بن کر وحابیوں کو پر گر سکتے ہیں جو آلہ حضرت امام احمد الزہ خان بن کر کڑکے ہیں وہ قہر و غضب کی بجلیاں تو بن کر کلک سکتے ہیں جو شیر سنت کڑکے ہیں رد کرو وحابی کا یہ سنت رسول اللہ کے صحابہ کی ہے رد کرو دیوبندیوں کا یہ سنت رسول اللہ کے صحابہ کی ہے رد کرو رافضیوں کا یہ سنت رسول اللہ کے صحابہ کی ہے اور یہ طریقہ حضور کو پسند ہے بے شک بہت آتا حضرت تو پھر آلہ حضرت اللہ فرماتے ہیں ایک مقام پر اور تحریر ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں جب ایک بوایت میں اور آتا ہے لما انکرا عمر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے انکار کیا لما انکرا عمر و علیہ آپ پر انکار کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمعو فسکت یا عمر اے عمر ہم سن رہے اپنے دشمنوں کا رد تم بھی سنو سبحان اللہ عمر ہم اپنے دشمنوں کا رد سن رہے تم بھی سنو یاد رکھو حضور نے بتا دیا حضور کے دشمنوں کا رد کرنا اور سننا یہ اششاق مصطفیٰ کی خاصیت ہے اور نصیب میں اسی ملے گی جو عالی حضرت کا عاشق ہے شیر سنت کا عاشق ہے جو نہ ہواوں کی پروا کرتا نہ فضاؤں کو پرکتا ہے دیکھتا ہے تو رسول اللہ کے دین کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے تو رسول اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے تو اللہ اکبر صحابہ کی عظمت کو دیکھتا ہے یہی طریقہ تو ہم نے عالی حضرت سے سیکھا ہے اور یہی طریقہ تو شیر سنت نے ہمیں بتایا اب یہ بتاؤ جس نے یہ دین پڑھا ہو جی وہ پلپلہ دین کی دین پڑھ لیا وہ ہمیں بھی پڑھ لیا حضور کے دشمنوں کے ساتھ پلپلہ پن وہ طریقہ کہیں تم نے پڑھا ہمیں بھی بتا دوں ہم نے جو پڑھا صحابہ سے لے کر اور شروش ہے تنہ تک وہ یہی ہے ہاں وہ یہی ہے یہی پڑھا ہے اب جب یہی پڑھا ہے تو بولنگ بھی تو یہی اب سخت لگے تو لگے اب کڑھوا لگے تو لگے حضور کے دشمنوں کا رد اور ان کو پرتیر برسانہ یہ تو صحابہ سے سیفہ ہے ہم نے ایک روایت اور بتا دوں آپ کو کتاب میں لے کیا ہے بس ایک روایت آپ کو بتا دوں مجھے پتا وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن جب آپ آئے ہو اس دیر بیٹے ہو نہیں پتا کون سمجھے بس وہ آخری روایت انشاءاللہ اس کے بعد سلام ہو جائے گا روزِ حنین ہے کون سا روز ہے روزِ حنین جنگِ حنین کا روز ہے اور اعلیٰ غضرت امام عشق محبت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعوں کو